بھارت خطر میں ان راجیوں میں زمین کے نیچے پانی ختم ہو رہا ہے دوستوں ہم روزانہ یہ نہیں کہتے لیکن آج اس ویڈیو کے لیے ہم آپ سے ونیتی کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو جس بھی مادھیم سے ہو ہر کسی بھارتی تک پہنچائیں اپنے راجے اپنے شہر اپنے گاؤں ہر وقتی تک اس ویڈیو کو پہنچائیں دوستوں بھارت کے نیچے جلس تر ابھی تک گر رہا تھا لیکن جن راجیوں کے نام اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان راجیوں کی زمین کے نیچے جل کا ستر نیچے نہیں گر رہا ہے بلکہ گر چکا ہے اور بہت جلد دے زیرو دیکھیں گے یہ راجے یہ وہ سٹیٹس ہیں جہاں دے زیرو ہوگا دے زیرو کہنے کا مطلب پانی پوری طریقے سے ختم دھیان سے سنیے گا اب جو آنکڑے ہم آپ کے سامنے لے کر آنے والے ہیں کیونکہ یہ آنکڑے ہم نہیں بلکہ دیش کے نیتی آیوگ نے پوری جنتہ کے سامنے رکھا ہے بات وہی ہے کہ اس کی اتنی پبلیسیٹی نہیں ہو رہی ہے جتنی باقی فیضول کی چیزوں کی ہوتی ہے دھرتی پر جتنا بھی پانی موجود ہے اس میں سے سنتیانوے پرتشت 97% سمدروں میں ہے کھارا پانی جسے ہم کنزیوب نہیں کر سکتے تین پرتشت میٹھا پانی بچتا ہے فریش وارٹر بچتا ہے اور اس میں سے بھی 2.4 پرتشت جو فریش وارٹر ہے پینے یوگ یہ پانی ہے یہ برف کے روپے گلیشیٹس میں جمع ہوا ہے جو بچا 10.6 پرتشت پانی ہے یہ ندیوں اور تالابوں کی مادیم سے جھیلوں کی مادیم سے ہم سب کے لئے اویلیبل ہیں پر جانتے ہیں بھارت کے اندر 200 ندیاں ہیں جن پر ہم اور آپ کمپلیٹلی نربھر ہیں اور ان ندیوں میں سے چھیالیس پرتشت ندیوں کا پانی بری طریقے سے کنٹامینیٹڈ ہے پلیوٹڈ ہے جس وجہ سے اسی پرتشت جنتہ بھارت کی کنٹامینیٹڈ وارٹر پینے کو مجبور ہے بھارت ہی دنیا میں ایک مات رہیسا دیش ہے جس میں اگری کلچر اگری کلچر میں جو ایریگیشن ہوتا ہے سیچائے جو کی جاتی ہے اس میں 89% گراؤنڈ وارٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے زمین کے اندر پانی کے شروطوں میں جو پانی جمع ہے اسے بور اور کیو ویلز کے مادھی ہم سے کھینچ کر کے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے 89% سوچئے گراؤنڈ وارٹر کا استعمال ہم کرشی میں کر رہے ہیں اور 48% پرتشت پپولیشن جو بھارت کی ہے وہ کرشی پر پوری ڈپینڈنٹ ہے سوچئے زرہ دوستوں 48% پرتشت لوگ جو ہیں بھارت کے وہ کرشی پر ڈپینڈنٹ 89% گراؤنڈ وارٹر کھیچے رہے نیچے سے گراؤنڈ وارٹر ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا اور گراؤنڈ وارٹر بہت زیادہ نیچے جا چکا ہے ختم ہونے کے کاغار پر یہ پانی ختم ہوا یہ 48% لوگ جو کی پوری طریقے ساگری کلچر کی آمدنی پر نربھر تھے ان کے گھر کا چھولہ کیسے جلے گا اور جو باقی بچ جاتے ہیں 52% جو کی ان کسانوں کی اپجائی فصلوں سے اپنا پیڑ بھرتے ہیں ان کی پلیٹ تک اناج کیسے پہنچے گا دیش میں خادیان سنکٹ کھڑا ہونے والا ہے دوستو نیتی آیوگ نے جاری کیا ہے سن 2018 تک جو بتایا گیا تھا کہ سن 2018 تک مہراش گجرات کرناچکا جھارکھند آندر پردیش پنجاب اور دلی یہ سارے جو پردیش ہیں یہ ایک دم وارٹر کرائسس میں جا چکے ہیں سن 2018 میں ہی چھ سال اور بیچ چکے ہیں سوچئے ان سٹیٹس کی کیا خالت ہوگی دوستو 1.4 billion 140 کروڑ کی آبادی رہتی ہے دنیا کی سب سے بڑی آبادی بھارت میں رہتی ہے دنیا میں top 10 کنٹریز جو کی گراؤنڈ وارٹر کے استعمال سے جیویت ہیں اگر ان کی لسٹ بنائی جائے تو 8 کنٹریز ایشیا کی ہیں اور 2 کنٹریز نورت امریکہ کی ہیں اور ان 8 کنٹریز میں بھارت top کی کنٹریز میں آتا ہے تو سمجھ لیجئے جو دیش کمپلیٹلی گراؤنڈ وارٹر پر ڈیپنڈنٹ ہے گراؤنڈ وارٹر اگر ختم ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا دوستو کون دے گا ہمیں پانی جانتے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن کیا ہے سب سے بڑا کارن ہے ہمارے دیش کے اندر وارٹر مینجمنٹ کا صحیح نہیں ہونا ہمارے دیش کے پاس ندیوں پوکھروں طلابوں اور گراؤنڈ وارٹر کے حساب سے دو ہزار تین سو بلین کیوبک میٹر پانی موجود ہے لیکن ہم صرف گیارہ سو باتیس بلین کیوبک پانی کا استعمال کر پاتے ہیں ہر سال سو سنٹی میٹر کی اینوال ایوریج رین فال بھارت کو ملتی ہے اور اس کا فورٹی سیون پرسنٹ پانی ندیوں میں چلا جاتا ہے ہمارے پاس میں اٹھارہ ہزار چھے سو نبے بلین کیوبک میٹر پانی رہتا ہے لیکن ہم استعمال کر پاتے ہیں کیول اور کیول گیارہ سو باتیس بلین کیوبک میٹر پانی کیونکہ ہمارے پاس نہ پائپ لائن کا سہین سسٹم ہے نہ وارٹر مینجمنٹ کا سسٹم ہے جس کے چلتے پانی ہم نکال ہی نہیں پاتے جو ہمیں ضروری ہے اور گراؤنڈ وارٹر پہ چلے جاتے ہیں گراؤنڈ وارٹر کیچنے کے لئے چلے جاتے ہیں ندیوں میں جو رہے گا وہ زمین کے اندر رسے گا اور مٹی چٹانوں سے ہوتا ہوا انڈر گراؤنڈ جو سورسز ہے پانی کے انہیں ری چارج کرے گا انہیں واپس پانی بھرے گا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم پانی لے ہی نہیں پا رہے ہیں نیچرلی جو ہمارے پاس میں سطح کے اوپر جو موجود پانی ہے ہم بار بار گراؤنڈ وارٹر کھیچ رہی ہمارے پاس میں انفرسٹرکچر نہیں ہے دیش کے اندر انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے جو کہ ہمیں پانی کے استعمال میں مدد کرے یہ ہمارے پاس نہیں ہے بات کریں بھارت کی اگریکلچر سیکٹر کی ہم نے آپ کو بتایا 89% گراؤنڈ وارٹر کھیچ رہے ہیں وہاں پر کھیتی کسانی کرنے کے لیے اسرائیل میں جا کے دیکھئے وہ اسی پرتشت اگریکلچر کے لیے جو ایرگیشن سیچائی کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ ریسائکلڈ وارٹر ہوتا ہے دوستو یعنی کی عام لوگ جو پانی استعمال کرتے ہیں اپنے شریر کے لیے جو بھی اپنے آجیوکہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پانی ریسائکل ہوتا ہے اور اس پانی کا استعمال کیا جاتا ہے جو بھی کھیتی کے کاریکرم ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے بور کھوٹ کر کے زمین کی نیچے کا پانی بلکل نہیں نکالا جاتا اور اس سے گراؤنڈ وارٹر ری چارج ہوتا رہتا ہے اور اس پرکار کی دے زیرو والی یعنی کی پانی پوری طریقے سے ختم ہو جانے والی گراؤنڈ وارٹر لیول زیرو ہو جانے والی سمسیہ نہیں آتی صرف بھارت میں ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے پاس میں صحیح انفرسٹرکچر نہیں ہے وارٹر مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے وارٹر مینجمنٹ صحیح سسٹم نہیں ہونے کے وجہ سے ہمارے یہاں پانی کی خپت بھی بہت زیادہ ہے بھائی بھارت سرکار نے 135 لیٹر ڈیلی اربن انہیں کی جو لوگ شہری لاکھوں میں رہتے ہیں ان کی لیتے کی ہے اور 55 لیٹر جو ہے پانی پر دے یہ رورل لاکھے میں جو رہتے ہیں گرامین لاکھوں میں جو لوگ رہتے ہیں پر پرسن ان کی لیتے کی ہے لیکن WHO کا ماننا ہے کہ 25 لیٹر سفیشنٹ 25 لیٹر میں سارے کام ہو جاتے ہیں پر ہمارے یہاں نہ اس پرکار کی ٹوٹیاں ہیں نہ پائپ کا سسٹم ہیں جس کا استعمال کر کے ہم کم پانی ویسٹ کریں ہم تو بس تاب اور تھوڑ پانی یہاں وہاں پھیکتے رہتے ہیں جس سے ہماری جو پانی کی خپت ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے کل ملا کے ہمارے دیش کو ضرورت ہے سارے ناغریکوں کو جاکروک ہونے کی پانی کا بیجا استعمال روکنے کی اور پوری طریقے سے گراؤنڈ وارٹر پر ڈیپینڈنس اپنا ختم کرنے کی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اگر سرکار نے نل کی ٹونٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہم پانی لے رہے ہیں وہ پانی کہاں سے آتا ہے آپ کے شہر کے آسپاس جو ندی ہوگی جو تالاب ہوں گے وہاں کا پانی جو ہے اسے پیوری پائی کیا جاتا ہے فیلٹریشن پلانٹس میں اور وہاں سے پانی پائپ لائن کے مادیم سے نگر ریگم کے مادیم سے نگر پالیگا کے مادیم سے آپ کے گھروں تک آتا ہے پر وہ پانی ہونے کے باوجود ہم کو ایکسرا پانی چاہیے ہوتا اپنی گاڑیاں دھونے کیلئے یہ وہ کرنے کیلئے کیا کرتے ہم اپنے گھروں میں ہم نے بور خودوا لیا ہے بور خودوا کے پانی کھیچ رہے ہیں اور اس سے پوری طریقے سے گراؤنڈ وارٹر لیول ختم ہوتا جا رہا ہے یہ ہماری سب سے بڑی گلتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے صحیح طریقے سے ندی کا پانی زیادہ ماترہ میں نکالنے کے طریقے کو خوشنا پڑے گا ندیوں میں پولیوٹنٹس ڈالنے سے ہمیں رکنا ہوگا ہمیں اس پرکار کے تکنیکیں ڈبلپ کرنے ہوگی ہمارے دیش کے اندر جہاں پر فیکٹریوں کو ندیوں میں جو ہے کچرا ڈمپنا کرنا پڑے تو دوستوں پائپ لینز کا صحیح استعمال اب پانی کا کم استعمال پائپ لینز سے جو آرہے سرکار کی طرف سے وہ پانی ہی use کیجئے انڈرگراؤنڈ جو پانی کا جو سورس ہے اس کو نکالی امت یہ امپورٹنٹ ہے دوسری چیز water harvesting اس کے لیے سرکار نے کافی سارے نیامک بنائے ہیں لیکن شروع میں ہوتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے water harvesting tank ہر گھر میں ہونا چاہیے ہر گھر جل پروجیکٹ بھی سرکار لے کر آئی ہے اور 2024 تک اس کو پورا کرنے کی زورتی ہے rural جنگے گرامیڈ علاقوں میں اسے complete کرنے کی بات چل رہی تھی لیکن ابھی پروجیکٹ جو ہے 56.4 پروجیکٹ پورا ہوا ہے جنوری 2030 تک کیا آنکڑے بتا رہے ہم آپ کو اٹل بھو جلی اوجنا لے کر آئی ہے جس میں ground water کے conservation کا پروگرام ہے 8,220 gram پنچائٹے کو اس میں involve کیا گیا ہے امرید سروع پروجیکٹ لیا گیا جس میں بڑے بڑے تالاپ کھو دے جائیں گے جہاں پر پانی گرے گا اور وہ پانی store ہو جائے گا تو ایک ground water recharge ہوتا رہے گا اس میں 50,000 ایسی water body اس کو بنانے کے لیے کام کیا گیا ہر ایک water body میں 10,000 cubic meter پانی کو store کرنے کی capability ہونی چاہیے امرید سروع پروجیکٹ اسے کہا جاتا ہے پھر جل شکتی ابھیان اس میں catch the rain where it falls یعنی پانی جہاں گیرے وہیں اسے روک لو یہ 2019 سے چل رہا جل شکتی ابھیان تو اس پر بھی جو ہے urban اور rural دونوں جگہ rain water conservation کیلیے جو ہے محیم چلائے جاری ہے population کو دینا اور underwater جو بہت خود رہے ہیں اس کو کم کرنا یہ بہت ضروری ہمارے دیش کے لیے ground water recharge کے لیے جو یہ یوجنہیں لائے گئی ہیں اٹل بھوجل یوجنہ امرید سروع پر یوجنہ جل شکتی ابھیان یہ سب اگر صحیح طریقے سے کیا گیا تو دیش کو day zero میں پہنچنے سے روکا جا سکتا ہے جتنا ہو سکے سندیش کو شیئر کریں facebook پر whatsapp پر youtube پر جل ملتے ہیں اور آنکھیں کھول دینے والے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب کا اس ویڈیو کے انتق بہنے کے لیے دل سے دھنیوا